ہمارے ہمارے لے رہے ہیں شاور آگے پاؤں کا ابھی تیل لگا رہے ہیں اس کے بعد پھر میں لگاؤں گا اوائل شایل دیان سے لگا لو تاکہ تم کالے نہ ہو جاؤ پاکستان جانے تم نے بڑا انجوائیمنٹ کر رہے ہیں میں نے دیکھا ہے لوگ سو رہے ہیں بس آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور ٹون ہوئے ہیں بھائی فل ٹون ہوئے ہیں بہت ہے تو چلنے میں پروبلم ہے ابھی تو کچھ جگہ پہ بہت گرم ہے رہے تھا اور ہم وہ آگے سے چل کے آ رہے ہیں وہ آگے سے یہاں سے گئے تھے وہ آگے تک ابھی واپسی آ گیا گرمی بہت ہو گئی ہے اور آج جو ہے میں جانے والا ہوں بیچ پہ کافی دن سے آپ لوگوں کو پتہ ہے ارادہ بنایا ہوا تھا اور کافی زیادہ دوست ایسے بھی ہیں میرے سبسکرائبر میں جو کہ بیچ بلوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں تو آج جو ہے یہ ویڈیو ہون سب کے لیے ہوگی ہم لوگ جا رہے ہیں بیچ پہ کافی دن سے ٹائم ہی نہیں ملنا تھا جانے کا مسروفیت ایسی تھی لاس ویڈیو میں بھی میں نے بتایا میں نے بیچ پہ جانا تھا بٹ کچھ کام پڑ گیا تو اکیلے جانے کا مزا نہیں ہے اس لیے آپ کے بھائی نے فون کی اپنے دوست کو علی کو علی جا رہے ہیں پاکستان آج کرنی تھی شاپنگ تو میں نے بولا صبح چلتے ہیں بیچ پہ اور شام کو کریں گے شاپنگ پھر کل تو پاکستان چلا جائی ہو کیونکہ بھائی یہاں پہ سب کی لائف مصروف ہے تو کمپنی ہونی چاہیے گل فرنڈ نہینی تمہارے بھائی کی سنگل ہے تو اس لیے دوستوں کے ساتھ جو ہے تھوڑا بہت انجوائیمنٹ ہو جاتی ہے اب بھی میں کھڑا ہوں ٹرینی سٹیشن پہ یہاں سے جا رہا ہوں علی کے پاس پھر وہاں سے چلیں گے بیچ پہ ویلوگ ہونے والا ہے وی آئی پی نظارے تم لوگوں کو فل دکھائیں گے اور خود بھی لیں گے چس کیونکہ گرمی بہت ہے تھنڈے پانی میں نہا کے چس لیں گے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرو کیا کر رہے ہو تم لوگ بیل کے ایکن کو پریس کر دو تک کہانے والے ڈلی ویلوگ تم لوگوں کو سب سے پہلے ملے اور کمبوئی سٹیشن کے پاس میں پہنچ چکا ہوں وہ بھی میں کمبوئی سے نکلا ہوں اب جو ہے میرے کو جانا ہے نیچے کیونکہ علی میرے کو بول رہا تھا کہ میں نیچے جہاں پہ بس سٹوپ ہے بس کا ٹرمینل وہاں پہ کھڑا ہوں گا یہ سامنے بس ٹرمینل اور کہہ رہا تھا کہ میں ادھر ہی کھڑا ہوں اس طرف تو نہیں ہے ادھر چیک کرتے ہیں کدھر کھڑا وہ آرہے سامنے سے چلتا ہوں گا میرے کو بول رہا ہے کال کر کے کہ میں وہاں کھڑا ہوں میں نے بولا میٹرو تو یہاں پر یہاں سے جانا ہے تو ابھی آگیا علی علی بھائی آپ کو لوگ جو ہے وہ بیچ پہ دیکھنا چاہتے ہیں دنے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ابھی یہاں سے میٹرو لینی ہے ریڈ لین اس کے بعد پھر گرین لین اور پھر لمبا سفر ہے آگے کمبوئی بھی لینی ہے بیچ پہ لیکن جائیں گے تھوڑا ٹائم گزاریں گے لیکن جائیں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں یہاں پر ہوں علی دوسری پر ما شاہ اللہ پاکستان جانے کے لئے تیسری بات پہلے بھی آپ لوگوں کو ویلوگ میں دکھایا تھا علی کی شاپنگ کا سسٹم تو یہ جو ہے بھائی ابھی ہم لوگ نیچے جا رہے ہیں سامنے واسکو ڈگاما شاپنگ سینٹر ہے علی نیچے سے ادھر سے کافی زیادہ دیکھیں آپ موبایل شاپس وغیرہ بنی ہوئی ہیں لوگ چلتے ہیں نیچے ہم انڈر گراؤنڈ آ گئے ہیں میٹرو لینی ہے یہاں سے ہمارے کو فائنلی کافی دیر ٹریول کرنے کے بعد ہم لوگ کائے سدرے پہنچ گئے ہیں ابھی تقریباً تین بجھنے والے ہیں یہاں پہ اور ابھی اوپر جانے ہیں ہم لوگوں کو یہاں سے لینی ہے ٹرین بیچ پہ جانے کے لئے تو سب سے پہلے چلیں گے پھنگا دوسر یہاں سے اوپر ہی بناوا ہے کچھ وہاں سے کھانے پینے کا سسٹم دیکھتے ہیں کوئی ڈرنگ شرنگ لے لیں گے گرمی بہت ہے رس چیک کریں آپ لوگ بھائی ٹورس سیزن سٹارڈ ہو گیا ہے بہت زیادہ رشیست ہے ابھی یہ سامنے ایلیویٹر ہے اور اس ایلیویٹر سے ابھی جانا ہے ہمارے کا اوپر کون سے بیچ پہ چلنا ہے تم بتاو کون سے بیچ پہ لے کے جا رہے ہو جس پہ تم بولو کہ ادھر چلیں گے کچھ کائش دیکھا ہوئے تیری شاپ پہ تھی کچھ کائش میں زندگی گزر گئی زندگی گزر گئی زندگی کے اچھے لماات گزر گئے لیکن سامن پہ دلو سامن پہ دلو سٹوریل وہ بھی اچھے بنے ہوئے بیچ وہ بھی ازبردست میں نے دیکھے ہوئے سارے میں نہیں گیا کبھی ساو جاؤ دی سٹوریل پہ بھی بیچ بنا ہوئے ایک اچھا سا تو بھائی یہ باہر نگلتے ساتھ ہی پنگا دوس بنا ہوئے اور ڈیفرینٹ یہاں پہ موبائل کی شاپس بھی ہیں پیچھے میرے یہ پنگا دوس ہے اکثر اوقات یہاں کا وائ فائی بھی استعمال کر لیتے ہیں تقریباً تین بچ کے پانچ منٹ ہو رہے ہیں اگر آپ گھڑی پہ دیکھیں اور پنگا دوس چلتے ہیں پنگا دوس سے کچھ لے لیتے ہیں ڈرنکس وغیرہ ہم لوگ پنگا دوس سے تھوڑا بہت سامان لینے کے بات کول ڈرنکس وغیرہ لیں چپس لیں یہ ساری چیزیں لینے کے بات ابھی ہم لوگ ٹرین میں جا رہے ہیں اور آئی تینک ہم لوگ جائیں گے کرکا ویلیس بیچ پہ ایسا ہی ہے کرکا ویلیس بیچ پہ جائیں گے تقریباً تین بچ کے بیس منٹ پہ ٹرین ہے اور علی ابیس ٹائم کیا ٹائم ہو رہا ہے تین بچ کے چوتہ منٹ تقریباً چھے ملڑ میں ٹرین ٹرین فول ہے پہ کے تقریباً چھے ملڑ میں یہاں سے ٹرین کی روانگی ہے تو آج جو ہے میرے کو ایسا لگ رہے ہیں شاید ہو سکتا ہے کھڑے ہو کے جانا پڑے اگر جگہ نہ ملے لیکن کوشش کرتے ہیں آگے کی طرف چلتے ہیں میں بھی پوسیبل کوئی جگہ خالی ہو تو کافی ٹائم بات جو ہے آج بیچ جا رہے ہیں ہم لوگ کرکا ویلیس بیچ پہ چیس منٹ لگیں گے کتنے پچیس منٹ لگتا ہے کسکائس پورا چالیس منٹ لگتا ہے آگے نہ چلے ہو آگے ہم لوگ آگے ہیں ٹرین میں فول پیک ہے بھائی ٹرین اس ٹائم آپ لوگ دیکھیں فول پیک ہے دیکھتے ہیں اگر کوئی جگہ مل گئی بیٹھنے کی ٹھیک ہے اگر مل گئی جگہ ٹھیک ہے نہیں ملی تو پھر کھڑے ہو کے جو ہے سفر کریں گے یہاں سے آگے تو بند یہلی یہی کھڑے ہو کے چلتے ہیں کون زوج سے اچھے والا ڈبہ تو پورا فول تھا بھائی تو اس لیے ہم لوگ وہاں سے نکلیں اگلے میں آگئے اور یہ بھی فول ہے سارے ڈبے فول ہیں بھائی سارے کے سارے ڈبے جتنے بھی یہ نہ فول ہیں میرے خیال سے تو کھڑا ہو کے ہی جانا پڑے گا علی دروازے کھولی جا آ رہا ہے کھولی جا آ رہا ہے میں نے اس کو بول ہے کھڑا ہو جیتے ہیں بول رہا ہے نہیں کوئی جگہ بناوں گا جگہ کیسے بنایا گا جب سب کچھ پیک ہے سب سے پہلے ڈبے پہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے گا آج لگ رہا ہے میرے خیال سے بول ہے ڈرائیور کے ساتھ ہی بیٹھ کے سپر کروں گا کوئی علی دو سیٹیں مجھے نظر آ گئی ہیں اگر خالی رہی ہمارے پوچھتے پوچھتے یہ دیکھنا دو سیٹیں لیفٹ انڈ سائیڈ پہ خالی ہے یہاں پہ یہ بھی خالی ہے ادھر بھی خالی ہے یہاں پہ پیٹھ جاتے ہیں ادھر پیٹھ جا کافی جدو جہد کرنے کے باد علی نے جگہ ڈونڈ ہی لیے فائنلی ٹرین کا سپر جوہے فتم ہو گیا اب ہم لوگ بہن جائیں کرکا ویلیس اسٹیشن پہ اور یہاں سے جو ہے ابھی باہر نکلنا ہے گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو جتنے بھی ٹرین میں لوگ تھے نا 90% عوام جوتی وہ بیچ پہ جانے والی موسیقی 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 ہم لوگ کافی لمبا سفر کرنے کے بعد بیچ پہ پہنچ چکے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے لوگوں کی تعداد یہاں پہ کافی زیادہ لوگ دیکھیں آپ لوگ ہیں ابھی جاتے ہیں نیچے یہ بھائی شاور بنا ہوا ہے یہاں پہ نہانے کے لیے یہاں پہنچ چکے ہیں ہمیدے ہیں یہاں پہنچ چکے ہیں وہاں سے اتریں گے نہیں اتر کے چلیں گیا یہ بھوک کرنا ہی پڑنا ہے اس کو بولنا ہے کتنے پیسے لے گا یہ بتایا گا کتنے کا 18 کا 20 کا کون ہٹ خالی ہوا تو ہمیں دے دے گا جیسے یہ خالی ہیں دو ہٹ پتہ کریں پتہ کریں پس لینا پڑے گا آپ لوگوں کو ایک اور انفرمیشن دیتا چلوں کہ یہاں پہ جگہ جگہ پہ ہٹ بنے ہیں اب جس طرح یہ ہٹ بنے میں سارے نا ریسٹورنٹس کے بلکل فرنٹ پہ تو ابھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ہم لوگوں نے یہ ہٹ لیا ہے کتنے کا لیا ہے کیا سین ہے یہ میں سارا بتاتا ہوں علی ایرہ بیٹھا ہے تقریباً جو ہے دو بندوں کے لیے یہاں پہ ہم لوگوں کو یہ ملے پندرہ یورو میں تو اس کے لیے یہ آپ لوگوں کو ریسٹورنٹ پہ بات کرنی پڑے گی ان کا کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا ہے جو کہ یہ ہٹ سسٹم سارا چلا رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک لڑکا کھڑا ہوا ہے وہ ہٹ سسٹم چلا رہا ہے اس کو ہم لوگوں نے پندرہ یورو دیا اور یہ ہٹ لے لیا ہے اس سے یہ ہے کہ رش بہت زیادہ ہے یہاں پہ تو آگے جگہ بھی نہیں ہے ہٹ میں آپ کا یہ ہے آپ سکون سے یہاں پہ بیٹھے ہو آپ کا سمان پڑا ہوا ہے اور انٹل سیون سات بجے تک ہے ابھی چیک کرتے ہیں کہ کیسا ماولی علی تو بھائی لیٹ گیا یہاں پہ تو ابھی جائے گا چینجنگ کرنے چینجنگ کرنے چلا جاں چینجنگ روم کا پوچھا ہے تو چینجنگ روم بھی اوپر بنا ہو ہے تو یہاں پہ چینجنگ روم بھی بنا ہو ہے اور پھر جائیں گے نہانے اور پھر آپ لوگ کو آج دکھا رہے ہیں بیچ کیسا ہے بہت رش ہے بھائی اس ٹیم تو فل بھرا ہو ہے تو جگہ جگہ پہ یہ بنے خالیس ریسٹورنٹ کا نہیں ہے کافی زیادہ ریسٹورنٹ کے بنے میں ہٹ تو ابھی بھائی چینجنگ کر کے جو ہے ہم لوگ ہٹ پہ بیٹھے ہیں ہیں تھوڑی دیر بعد جو ہے ابھی آگے جائیں گے سمندر کی طرف انہزاریں بہت زبردست ہیں آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ گورے بھائی بلکل سمندر کو انجوائے کر رہے ہیں چسٹ لے رہے ہیں اور ہم نے بھی ٹیم نکالا ہے تھوڑا سا انجوائے کرنے کے لئے علی میرے ساتھ ہے فل بولا ہے کہ بھائی میں شیڈ مت نہیں اتاروں گا میں کالا ہو جاؤں گا کل میں پاکستان جانا ہے ابھی ہم لوگ وہاں سے ہٹ سے واپسی باہر نکلیں اور یہاں سے جو ہے آئل لینے جا رہے ہیں کیونکہ پہلے ہم نے ہٹ لے لیا تھا اور اب جو ہے یہاں سے پولیڈیز بول لی تھی دس یورو کا آئل ہے آئل لے لیتے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے پھر آئل تھوڑا لگاتے ہیں اور پھر چلتے ہیں نہانے کے لئے ماحول بڑا سکتے ہیں اور گرمی بھی فل سکتے ہیں اور دن لمبے ہونے کا یہی فائدہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں چار بجے اور چار بجے پہنچنے کے بعد بھی ہمارے پاس ابھی کافی ٹائم ہے تو یہاں پہ شاور کا بھی سسٹم ہے آپ دیکھیں لوگ جو ہے شاور کی جو ہے لائن میں لگے میں شاور لینے کے لئے ہم بھی لیں گے پھر آئے گے گھر جانے لگیں گے کپڑے شپڑے چینج کریں گے تو ہم بھی یہاں سے شاور لے لیں گے ابھی بھائی یہ جو ہے کافی مہنگا دے رہی ہے لیکن ہم سے گلتی یہ ہوئی ہے کہ ہم لوگوں نے پہلے نہیں لیا ابھی دس یورو کا یہ دے رہی ہے اور اس سے دس یورو کا لے لیتے ہیں یہ کتنے کا دے رہے ہیں مل جائے گا مل جائے گا مل جائے گا مل جائے گا دس یورو کا یہ دے رہے ہیں کیونکہ ٹوریس جگہ ہے ٹوریس پلیس ہے اس وجہ سے یہ بھی کمار ہیں اور انہوں نے بھی سسٹم زیادہ رکھا ہے ابھی اس کو دس یورو دینے لگا ہے اور یہ لے لیتے ہیں کیونکہ سکین جو ہے نا جل جائے گی پوری پھول ابھی وہ چینج کرے گا بیس یورو کا نوٹ دیا اس کو انہوں نے کافی زیادہ چیزیں لگائیں ہیں چادرے بھی ہیں تو ایک چیز ہے کہ اگر آپ لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں تو آپ لوگ یہ ساری چیزیں اپنے ساتھ لے کر آئیں یہ 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 شیٹ اتارتے ہوئے سیکس پیکس دکھاتے ہوئے ابھی تیل لگاتے ہوئے کیا رات کو پانی میں نہانے کا ارادہ ہے کیا تمہارا ہاں اگر تمہارا رات میں نہانے کا ارادہ ہے تو تم بتا سکتے ہو ابھی تیل لگا رہا ہے اس کے بعد پھر میں لگاؤں گا اوائل شوائل دھیان سے لگا لو تاکہ تم کالے نہ ہو جاؤ پاکستان جانے تم نے ماجد بھائی یہ اوائل لگا رہے ہیں چلا جا ماجد نانے چلیں آجا اور ابھی جو ہے بیچ پہ ہم لوگ آ چکے ہیں اب جا رہے ہیں سمندر کی طرف سامنے تھوڑا سا بہت عوام کا جمعہ گفی ہوئے اور ڈانس بھی چل رہا ہے بھائی یہاں پہ ڈانس چک کریں آپ ڈانس بھی چل رہا ہے موسیقی 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 تو ابھی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت جو ہے منظر ہے لوگ پبلک بہت ہے یہاں پہ اس ٹائم کیونکہ سمر سیزن چل رہا ہے اور جس بھی بندے کی چھٹی ہے یا ٹورسٹ آیا ہوا ہے وہ سب ہی لوگ یہاں پہ رہے ہیں لوگ جو ہے نا اپنی چھتریاں لے کر آئے ہیں پچھلے سال میرے کو اتنی چھتریاں دیکھنے کو نہیں ملی تھی بٹ اس ٹائم جو ہے نا یہ چھتریوں کی تعداد بہت زیادہ ہے بہت زیادہ تعداد میں لوگ جو ہے چھتریاں لے کر آئے ہیں کانے پینے کا سسٹم لے کر آئے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں یاشی کر رہے ہیں اور یہ کرکاویلز جو بیچ ہے نا یہ بہت بڑا ہے آپ لوگ اگر دیکھیں لوگوں کی تعداد اگر آپ لوگ دیکھیں تحد نگاہ تک آپ لوگوں کو لوگ نظر آئیں گے لوگ فوٹبال کھیل رہے ہیں اس ٹائم کوئی وولیبال کھیل رہا ہے پانی تھنڈا ہے اور بہت زبردست ہے لیکن ایک بار پانی کے اندر چلے جائے نا تو اس کے بعد پھر بات پہ آپ کو سردین ہی لگے گی اب کافی لمبا چکر لگا لیا اور اس کے بعد ابھی ہم لوگ واپسی ہواں پہ ہمارا ہٹ ہے ادھر جانے لگے ہیں جہاں بھی ادھر بھی یہ بنے میں ہٹ ادھر آگے بھی بنے میں ہٹ ہمارا وہ آگے کافی زیادہ چلنا پڑے گا جگہ جگہ بنے میں ڈیفرینٹ پریسز ہوں گی ابھی کس کی کتنی پریس ہے یہ تو میرے کو پتہ نہیں ہے لیکن جو ہم نے لیا ہے وہ تو بھائی پندرہ یوروپ ہے لوگ دیکھیں چیئر بھی لے کر آئے میں یہ بہت ہے لوگوں نے کیم کا سمان رکھا ہے کھالوں نے اپنا ٹولا بنایا ہے اپنا ٹولا بنایا ہے یہ ہٹ آگے میں ڈیفرینٹ پریس ہے چھتریاں کسی ہیں ہماری والی دوسری کسی ہیں ابھی وہاں ہمارے کو چل کے جانے ہیں چھتریاں ملتی ہیں پورے گھر آئے میں پورے پورے کولر لے کر آئے میں تھنڈی کرنے والے کولڈرنگ لے کر آئے میں سب کچھ لے لوگ تو بقاعدہ سور ہیں بھائی میں نے دیکھا ہے لوگ سور ہیں بس آنکھیں بان کی ہوئے ہیں اور ٹون ہوئے میں بھائی فل ٹون ہوئے میں وہ ہمارا جو ہٹ ہے نا ادھر ہم نے لڑکے سے پوچھا تھا ہم نے بولا کہ اگر ہمارا سامان پڑھا ہوئے کوئی مسئلہ ہے بعد میں میں نے دیکھا وہ کورڈن آف کیا ہوئے انہوں نے رسی لگا کے تُنے دیکھا بقاعدہ انہوں نے نا کورڈن آف کیا ہوئے رسی لگا کے بھائی اس نے بولا تھا کہ کوئی انٹر نہ ہو اور کوئی سامان وغیرہ کو چھیڑے نہیں بس پانچ منٹ ہم نے پوری اور تھوڑا بہت آپ کو بیچ کا نظارہ دکھایا آپ کو دکھاتے نظارہ ہم خود لینا بھول گئے تو ابھی بس پہنچ رہے ہیں اور رکھتے ہیں موبائل بھی لیرے ہیں بہت اچھی ہیں نہانے میں بڑا موزا ہے کافی دن ہو گئے میں بیچ پہ آیا تھا نہانے کے لیے ریت بہت ہے ریت بہت ہے تو چلنے میں پروبلم ہے ابھی تو کچھ جگہ پہ بہت گرم ہے ریت اور ہم وہ آگے سے چل کے آ رہے ہیں وہ آگے سے یہاں سے گئے تھے وہ آگے تک ابھی واپسی آگا ہے تو یہاں ایتنگ میرے خیال سے لائف گارڈ وغیرہ بیٹھے ہیں یہاں پہ اور ان کی بھی ڈوٹی ہے ویسے تو بہت زیادہ آگے کی طرف کوئی جاتا نہیں ہے لیکن اگر لوگ جو ہے بہت زیادہ آگے چلے جائیں گے تو پھر ریسکیو کا بھی سسٹم ہوتا ہے جگہ جگہ پہ لائف گارڈ بٹھے ہیں ویسے گو رہا ہی ہے سویمنگ کرنے میں بہت آگے ہیں سویمنگ بہت اچھی کرتے ہیں گو رہے ہیں سویمنگ بہت زیادہ آگے ہیں بہت زبردست قسم کی سویمنگ کرتے ہیں ابھی واپسی ہم لوگ آگے ہیں اور میں نے آپ لوگ کو سارا دکھایا یہ بڑا خوبصورت جو ہے بناو ہے بیچ مجھے 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 ابھی بھائی نہانے کے بعد باہر نکلیں اور یہ بناو ہے ایک چھوٹا سا کیفے ٹائپ ڈرنکس وغیرہ یہاں سے آپ لے سکتے اور ہم لوگ یہاں سے ڈرنک کریدنے لگیں اس کے بعد پھر تقریباً تھوڑی دیر بعد پھر جائیں گے اور پھر لائن لگی ہوئی ہے یہاں پہ کھڑا ہونا پڑے گا ابھی بھی بھائی سورج آپ لوگ دیکھیں اپنے جوبن پر یہ سامنے کھڑا ہوئا ہے ابھی یہاں سے لیں گے ڈرنک لائن لگی ہوئی ہے لوگ کھڑے میں ابھی ہم لوگ جو ہے تقریباً شام کے ساتھ بج رہے ہیں ہٹ چھوڑ دیا ہے کیونکہ ساتھ بجے جو تھا ہٹ کی ٹائمنگ تھی اور اس ٹائم جو ہے آہستہ آہستہ دیکھیں آپ لوگ لوگوں کا جمع غفیر ہیں ابھی بھی لوگ بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں اور ہم نے جانا ہے شوپنگ کرنے کے لئے ہلی کی تو ابھی یہاں سے ہم لوگ شاور لینے جا رہے ہیں کپڑے شپڑے ہم نے ہاتھ میں پکڑ لی ہم نے بولا شاور لے کے تھوڑی دیر وہاں پہ بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد تقریباً تھوڑی دیر جو جسم وغیرہ ہے وہ بھی تھوڑا بہت سوک جائے گا بیٹھ بیٹھ کے گنودگی سی ہو گئی یہ نیند سے آ رہی ہے ابھی بھی دیکھیں لوگ بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں یہاں موجود ہیں انجوائے کرھے ہیں میرے خیال سے آگے بھی بناوں گا شاور علی چلے کی زیادہ رش لگا ہو ہے وہاں سے شاور لے کر آتے ہیں اصل میں یہاں پہ رشت اس وجہ سے زیادہ ہے کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ اس والی بیج میں سے رستے سے ڈیریک جو ہے کمبوئی سٹیشن کی طرف جاتے ہیں ابھی ہم وہاں شاور چھوڑ کے ادھر آگئے شاور پہ یہاں پہ مطلب اتنا زیادہ رش بھی نہیں ہے ابھی میں نے اللی کو بولا ہے تو پاؤں شاؤں دھولے بولا تھا میں نے نہانا نہیں ہے صرف پاؤں دھولے میں نے بولا تو پاؤں دھولے اس کے بعد میں جو ہوں وہ نہا لوں گا پہلی بھائی ہمارے لے رہے ہیں شاور آگے پاؤں کا اور اس کے بعد جو ہے میں بھی لائن میں لگا ہوں میرے سے پہلے یہ دو لڑکے ہیں ان سے پہلے آگے لڑکی ہیں اور سارے لوگ ہی جو ہے لائن میں لگے میں شاور لینے کے لیے یہ ہمارے ماجد بھائی لائن میں لگے میں شاور لیں گے سمندر کے بعد نانے کے بعد شاور لینے ضروری ہے ابھی بھائی شاور لے لیا اور شاور لینے کے بعد جو ہے کپڑے شپڑے چینز کر لیاں تو آج جو ہے ابھی دیکھیں آپ لوگ یہ بیستہ بھی بیچ کا دن بہت اچھا گزرا ہے اور کافی جو ہے زیادہ تھک چکے موبائل کی بیٹرییاں ڈاؤن ہیں ابھی یہاں سے ہم لوگوں نے شاپنگ کرنے بھی جانے اور کھانا کھانے جا رہے ہیں ابھی لیکن آج کا ویلوگ جو ہے وہ یہیں پہ کریں گے ان اور ہوپ فولی آپ لوگوں کو یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا ملیں گے نیکس ویڈیو میں اور اسی طرح کے جو ڈیفرینٹ بیچیز ہیں میں آپ لوگوں کو کوشش کروں گا سارے بیچیز دکھانے کی علی جا آ رہا ہے گل پاکستان پھر جب یہ آئے گا پاکستان سے پھر کسی دن اس کے ساتھ کسی بیچ کا سفر کریں گے ابھی تقریباً شام کے ساتھ بچ کے تیس منٹ ہو چکے ہیں اور لوگ جو ہے بھائی جانے کا نام ہی نہیں لے رہے کیونکہ موسم اتنا خوبصورت ہے سورت ساڑھے سات بجے بھی آپ لوگ دیکھیں کہ نظر آ رہا ہے اور عوام جو ہے بیٹھی ہوئی ہے نہار یہ انجوائے کر رہی ہے یہ ہے پورتگال اور یہ ہے پورتگال کا شہر لزبن اور اس کے اندر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے کرکا ویلس اور کرکا ویلس کا یہ ہے بیچ تو چلتے ہیں ابھی یہاں سے کافی اچھا دن گزر گیا ہے تھک بہت گیا ہوں اور غنود کی اور یہ صحیح اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں نہ آنے کے بعد سکون سے ریلیکس ہو کے لیڑ گئے تھے تو ابھی جو ہے میرے موبائل کی بیٹری ہے تقریباً سولہ پرسنٹ اور علی کی جو ہے تقریباً تین پرسنٹ ہے تو موبائل ہم لوگوں کو کہیں بھی یوز کرنا پڑ سکتا ہے ورنہ میں آپ لوگوں کو یہاں سے لے کے جاتا شاپنگ بھی دکھاتا ہم لوگ کیا کر رہے لیکن کوئی بات نہیں آج کا ویلوک کریں گے یہیں پہ کرتے ہیں بھائی بیچ کو بائی بائی ٹائٹا ملیں گے آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو زیادہ تکر دوستو اللہ حافظ